بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل رابی ڈریس اینڈ کوکنگ آج ہم بنا رہے ہیں سردیوں کی سوگات جو کہ سردیوں میں عام طور پر بنائی جاتی ہے بلکہ خاص طور پر بنائی جاتی ہے سردیوں میں وہ ہیں السی کی پینیاں بھی بولتے ہیں اور کچھ لوگ السی کے لڈو بھی بولتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی بہت آسان سی ریسپی کے ساتھ عام طور پر اسے بہت مشکل ریسپی سمجھا جاتا ہے لیکن یہ بہت آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے تو جی بنانا شروع کرتے ہیں لیکن پہلے آپ یہ دیکھ لیں کتنے مزے کی ہیں بلکہ مزے کی ہیں تو اکثر لوگوں کو بلکہ موسٹی لوگوں کو بہت زیادہ اپسان بھی ہوتی ہیں تو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے کافی ساری چیزیں لیئے ہیں عام طور پر اس کو بنا کر ہم سٹور کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لئے تو اس لئے یہ زیادہ کونٹیٹی میں ہی بنائی جاتی ہیں یہ آٹا لیا ہے تقریباً یہ تین کیجی ہے اور گوڑ جو ہے یہ تقریباً تین سے چار کیجی ہے اس کے بعد یہ السی لیئی ہے یہ ڈیڑ کیجی ہے یعنی کہ جتنا آٹا ہے اس سے ہافت جو ہے وہ السی ہے آپ تھوڑی زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ میوے ہیں مونگ پھلی ہے بادام ہے کھوپرا ہے تقریباً آدھا کلو اور کشمش ہے اس کے بعد یہ آئل ہے آئل ہمیں اس میں لازمی ڈالنا پڑے گا کیونکہ ہم آئل ڈالیں گے تو یہ سارا سوفٹ بنیں گی باقی اس کے اندر گھی جاتا ہے گھی آپ ڈالٹا گھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ دیسی گھی اگر آپ کے پاس موجود ہو گھر میں تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں ویسے بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ دیسی گھی کو ایٹ کریں اس لئے یہ آپشنل ہے کہ آپ ڈالٹا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اور دیسی بھی لیکن آئل جو ہے وہ لازمی ایٹ کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو یا میں نے یہاں پہ فیلحال ایک پیکٹ رکھا ہے لیکن آئل کے دو پیکٹ جائیں گے میں آپ کو بتا دوں گی کیسے تو جی پہلے اس کی چیزوں کی تیاری شروع کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو بنانے کے لیے پہلے اس کی چیزوں کو تیار کرنا پڑتا ہے سب سے پہلا سٹیپ السی کو ہم لوگوں نے ڈرائی روست کرنا ہوتا ہے پانچ سے سات منٹ کے لیے اتنی دیر ہم نے اسے روست کرنا ہوتا ہے کہ اس کی خوشبو آنے لگ جائے اس کا کلر ہلکا سا چینچ ہو جائے یہ کرسپی سی ہو جائے تو جی یہ ہم لوگوں نے ڈرائی روست کر لی تھی اس کے بعد اس کو بہت تیز گرم نہیں نیم گرم جب وہ تھی تو ہم نے اسے اس طرح سے گرائنڈ کر لیا کہ اس کا کوئی دانہ جو ہے وہ فل ہے اور کوئی ہاف ہے اور کوئی جو ہے بلکل ہی پاوڈر کی فارم میں ہے اس کو بہت تیز ہو تب بھی اس کو گرائنڈ نہیں کرنا اور بلکل تھنڈا کر کے بھی نہیں کرنا نیم گرم ہو تو ہی کرنا ہے بلکل اسی طریقے سے ہم تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس کو گرائنڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اپنی ساری لسی جو ہے وہ گرائنڈ کر لی ہے یہ دیکھئے بلکل اچھے سے گرائنڈ ہو گئی ہے کوئی اس میں دانا ہے اور کوئی اس میں جو ہے بلکل پاوڈر ہے بلکل پاوڈر بھی اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا اس کو اس طرح سے رکھا ہے دوسرا سٹیپ آٹا آٹا کو ہم لوگوں نے اس کو بھی ہم لوگوں نے بھون لینا ہے ہلکی آنچ پہ اس کو بھی پانس سے سات منٹ تک لگیں گے اس کی بھی وہی نشانی ہے کہ خوشبو آنے لگ جائے اور اس کا کلر جو ہے وہ ہلکا سا چینج ہو جائے اس میں مسلسل ہم لوگوں نے چمچا جو ہے وہ ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے تو جی یہ دیکھئے کلر اس کا ہلکا سا چینج ہونے لگ گیا ہے سٹیپ تھری گوڑ جو ہے اس کو ہم ہلکا ہلکا سا کوٹ لیں گے کہ اس کے ایک پیس کے چار چار پانچ پانچ پیس ہو جائیں تاکہ جب ہم اس کی چارش بنائیں گے تو یہ جو ہے آسانی کے ساتھ حال ہو چکے گا یہ دیکھئے جی ہم نے سارا گوڑ جو تھا اس طرح سے پیسز کی فارم میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے سٹیپ میرا خیال فور ہے یہ سارے جو میوے ہیں ان کو ہم نے کوٹ لینا ہے یہ مونگ پھلی جو تھی وہ کچھی تھی تو اس لیے اس کو ہلکا سا روست کیا ہے پہلے اس کے بعد اس کو اس کو بھی میں وہی بولوں گی یہ اتنا ہی کوٹنا ہے کہ بلکل پاوڈر کی فارم میں نہیں کرنا اس کو آپ گرائنڈ نہ کیجئے گا تو کیونکہ یہ پھر بلکل پاوڈر فارم میں ہو جاتا ہے اور پھر اتنا مزے کا نہیں لگتا ہے بس اتنا سا ہی اس کو گھوٹنا ہے یہ دیکھئے فل پارٹ ہے کوئی ہاف ہے اور اسی طریقے سے یہ مونگ پھلی ہے اس کو بھی میوے جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جو آپ ڈالنا چاہیں اور یہ دیکھئے اس کے بعد ہمارے پاس کھوپرا تھا کھوپرا جو ہے اس کو میں نے آدھا کےجی تھا پاؤ کو میں نے آدھا کےجی نہیں میرا خیال آدھا کےجی سے زیادہ تھا ایک کےجی تھا تو اس کو میں نے آدھے کو جو ہے وہ کٹ لیا ہے اور آدھے کو میں نے کش کر لیا ہے یہ دیکھئے جی ہماری سارا سامان ایڈی ہو چکا ہے آٹا بھون لیا ہے السی ہم لوگوں نے ڈرائی روست کرنے کے بعد گرائنڈ کر لیا ہے مونگ پھلی اور بادام جو ہے ہم نے اس طرح سے کوٹ لیا ہے نہ زیادہ نہ کم خوپرا جو ہے ہم نے آدھا کاٹ لیا ہے اور آدھا کش کر لیا ہے کشمش ہم نے اچھے سے صاف کر کے دھو لیا ہے گڑ ہم نے پی سیس میں کر لیا ہے اور آئل کا میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ آئل ہے اور گھی ہے گھی جو ہے وہ آپشنل ہے دیسی ڈالیں یا دوسرا ڈالیں ڈالنا لازمی پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر جو ہے یہ اچھے سے جڑیں گی نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اس کو اب بنانا اب تو کام ہی پانچ دس منٹ کا ہے سب سے پہلے کڑائی میں ہم نے گھڑ ڈال لیا ہے اور اس کے اندر آدھا گلاس پانی ڈال لیا ہے تاکہ یہ مکس ہو جائے اچھے سے ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں میں نے سارا سامان ایک ہی بار نہیں ڈالا ہے یہ جتنی بھی میں نے کونٹیٹی آپ لوگوں کو دکھائی تھی میں اس کو دو حصوں میں کر کے بنا رہی ہوں تو آدھا گھڑ میں نے پہلے ڈالا تھا کڑائی میں تھوڑا سا پانی ڈال گیا اس کی چارچ سی بنائی اور اس میں میں نے ایک پیکٹ آئل ڈال دیا اور آدھا کیجی جو تھا وہ میں نے اس میں گھی ڈال دیا ہے یعنی کے ٹوٹل اس میں جو آئل جگہ کی کونٹیٹی گئی ہے وہ ڈیٹھ کلو تھا اور اس میں ہم آدھے جو ہیں میوے ڈال دیں گے موک پھلی بھی آدھے ڈال دی ہے بادام بھی آدھے ڈالیں گے اور اس کے علاوہ کھوپرا جو ہے کٹا ہوا وہ بھی میں نے آدھا ڈال دیا ہے اور کش جو کیا ہوا تھا وہ بھی آدھا ڈال دیا ہے یعنی کہ جتنی کونٹیٹی میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی اس میں سے آدھی چیزیں جو ہیں پہلے مکس کی جا رہی ہیں اب جی اس میں جو چیزیں ڈال دی ہیں اس کو سات آٹھ یا بلکہ دس منٹ کے لیے اس کو اچھے سے پکنے دیں تاکہ اس میں جو میوے وغیرہ ڈالے ہیں وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور کہیں گوڑ رہتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس طرح سے ہو جائے کہ اوپر ببلز بننا شروع ہو جائیں جھاکسی بننی شروع ہو جائے اچھے طریقے سے پکنا شروع ہو جائے اگر آپ کے پاس گوڑ جو ہے وہ صاف نہ ہو تو جب آپ نے چارش بنائی تھی تو آپ اس کو اوپر سے چھان بھی سکتے ہیں لیکن الحمدللہ جو گوڑ ٹھیک تھا تو جی اب اس سٹیپ پہ ہم آٹا اور السی اس میں ڈالنے لگی ہیں تو چولہ ہم نے کر دیا ہے بند سب سے مین بات چولہ بند کر کے ہم چیزیں مکس کریں گے اور آدھی السی ہم ڈالیں گے اور آدھا آٹا ڈالیں گے اب اس طرح سے تھوڑی تھوڑی کر کے لیئرز جو ہیں وہ ڈالتے جائیں اور اس کو مکس کرتے جائیں پھر دوبارہ دوسرا ڈالیں دیکھئے دو بار آٹا ڈالا ہے اور ایک بار جو ہے وہ آلسی ڈالی ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں وغیرہ نہ بنیں کیونکہ اگر ہم ایک ہی دفعہ سارا ڈال دیں گے تو ہم سے صحیح نہیں بن سکے گا دوبارہ سے ہم نے اس کے اوپر آلسی ڈالی ہے اور پھر آٹا ڈالا ہے اور پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھئے جی اس طرح سے آہستہ آہستہ ہلکی آدھوں سے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے جو گھٹلیاں وغیرہ تھی وہ بھی سولف ہو چکی ہیں اس میں اب دوبارہ سے ہم نے اس پہ آٹا کی لیئر ڈالی ہے اور پھر آلسی کی ڈالی ہے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے آٹا جو ہے ہم نے اس میں تھوڑی زیادہ کوانٹیٹی میں ڈالا ہے اور آلسی جو ہے ہم نے بالکل ہاف ڈالی ہے آٹا بھی تین کلو تھا تو اس میں ہم تقریباً جو ہے وہ ڈیٹ کلو اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ لوگوں کو آلسی زیادہ پسند ہے تو آپ آلسی کی کوانٹیٹی جو ہے وہ تھوڑی زیادہ کر سکتے ہیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے یہ دیکھئے الحمدللہ ہمارا مکسچر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے آہستہ ایسا کر کے ہم نے اس میں چیزیں ایڈ کی ہیں اور اس کو سخت کر لیا ہے اب ہم اس کو کسی کھولے برتن میں ڈال دیں گے تاکہ یہ اتنا تیز گرم ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ کم گرم ہو جائے اب ہم اس کے گول گول جو ہیں وہ بالز بنا لیں گے لڈو بنا لیں گے یا پینیاں بنا لیں گے یہ گرم گرم کی ہی بنیں گی اگر اب اس کو تھنڈا ہو جائے گا اگر ایک دفعہ یہ ہے تو پھر یہ دوبارہ سے نہیں بن پائیں گی اس لئے اتنا تیز گرم بھی نہ ہو کہ ہاتھ جلیں لیکن تھنڈا بھی نہ ہو تو یہ دیکھیں ہاتھوں کو فیل ہو رہا ہے اچھا خسا گرم لیکن اتنا نہیں ہے کہ ہاتھ جل سکے الحمدللہ بہت مزے کی بن کے تیار ہوئی ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بہت آسان سی ریسپی ہے آپ اس کو تھوڑی کونٹیٹی میں بھی بنا سکتے ہیں اسی ریشو کے ساتھ لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر کسی نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ویڈیو کو نوٹفکیشن آسانی سے ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ کس کو میری ریسپی اچھی لگی اللہ حافظ